بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹاپرز اکیڈمی بیالوجی وید زین العابدین این ایم ڈکیٹ پریکٹس ایم سی کیو سیشن میں آج یہ پہلی کمپلیٹ ویڈیو ہوگی جس میں چپٹر فرسٹ یعنی سل سٹرکچر اینڈ فنکشن کے ہم آلماسٹ فورٹی ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے فورٹی ایم سی کیوز وہ ہوں گے جو پرنٹڈ آپ کے سکرین کے اوپر آئیں گے اس کے آپشنز آئیں گے اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ ہر ایک ایم سی کیوز میں آپ کو ساتھ ساتھ تین چار پانچ مختلف پوائنٹس اور ملتے جاتے ہیں جس سے آپ اور بھی ایم سی کیوز سالف کرنے کے چانسز آپ کے زیادہ ہو جاتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس پہلے چپٹر کے پریکٹس ایم سی کیوز کو لک اٹھ نمبر ون سلوال کا ٹاپک ہے اپلانٹ سلوال is mainly composed of which of the following پلانٹ سلوال کی کمپوزیشن مانگی جا رہی ہے بھائی اچھا یہاں یاد رکھے کہ پرائیمری سیکنڈری میڈل کسی کا ذکر نہیں ہے صرف ڈائریکٹ پلانٹ سلوال لکھا ہے اب اپشن کی طرف دیکھتے ہیں اپشن ون ہے پروٹین اپشن بی سٹارٹ اپشن سی سیلولوز اور اپشن ڈی لپٹ اب آپ غور سے اگر دیکھیں تو اے اور ڈی کا تو کوئی کام نہیں ہے آپ کواللیڈی پتہ ہے کہ پلانٹ سلوال کاربو ہائیڈریٹ ہے اب بچے دو طرح کے کاربو ہائیڈریٹ سامنے اپشن بی میں سٹارٹ ہے اور اپشن سی میں سیلولوز ہے تو سٹارٹ ایک ہمارے پاس سٹوریج کاربو ہائیڈریٹ ہے سٹارٹ کیا ہے سٹوریج کاربو ہائیڈریٹ ہے اور سیلولوز سٹرکچرل کاربو ہائیڈریٹ ہے آپ نے اس پوائنٹ کو سیکھنا ہے کہ اگر پرائیمری سیکنڈری کوئی آپشن نہ ہو تو پھر مین کمپوننٹ پلانٹ سلوال کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیلولوز ہوتا ہے that is why correct option اس question کا ہمارے پاس ہوگا آپشن سی یعنی کہ سیلولوز clear ہو گیا concern سو پلانٹ سلوال مین لی سیلولوز سے بنا ہوتا ہے پھر پرائیمری اور سیکنڈری کی کمپوزیشن ہمارے پاس الگ ہے وہ آل لیڈی آپ کو کلاس میں کرا چکا ہوں جس میں بہت ڈیٹیل سے ہم نے پرائیمری سیکنڈری میڈل ان سب کی کمپوزیشنز کو لکھاتا ٹھیک ہے وہاں سے مزید آپ کو ایم سی کیوز مل سکتے ہیں کیونکہ سیکنڈری وال بہت ریجڈ وال ہے وہاں لگنین ہوگا چلیں جی تین پوائنٹس اپنے ساتھ لکھیں اگر آپ کے سامنے پین کاپی کوئی چیز نہیں ہے تو ویڈیو کو فاس کر کے آپ اپنا پین اٹھائیں اور اپنا ریجسٹر نوٹ بک اپنے سامنے رکھیں کیونکہ بہت سارے پوائنٹس مزید آپ کو ملنے والے ہیں لکھیں شاواش غور سے سنیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں پرائیمری سلوال اس کا مین کمپوننٹ لکھے یہ سیلوڈوز ہے سیکنڈری سلوال اس میں سیلوڈوز ہوگا بٹ مین کمپوننٹ اس کے اندر لگنین لکھنا ہے اور آپ کو آلیڈی پتا ہے لگنین کیا ہے اس اس میڈ اپ آف فینولک کمپاؤنڈ ایک اور پوائنٹ مل رہا ہے لگنین فینولک کمپاؤنڈ ہے اور فینولک کمپاؤنڈ ہمارے پاس بنزین پلس ہائیڈرکسل سے بنا ہوتا ہے کلیر ہو گیا یہ کنسٹ تو سیکنڈری میں لگنین اور پھر ہمارے پاس میڈل کے اندر پیکٹین موجود ہوگا کیا ہوگا پیکٹین موجود ہوگا اور لارج ووڈی پلانٹس اگر ہوں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا اس میں بھی لگنین ہوگا تو یہ بہت سارے پوائنٹ کمپوزیشن کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کلیر ہے یہ کنسٹ چلنے جی جاتے ہیں ایک نیکس قویسٹن کی طرف اب question ہے کہ the first layer of cell wall which is from اس کاٹ سب سے پہلے cell wall کا کون سا لیئر بنتا ہے option a primary option b secondary option c plasma membrane یا option d all of these بھئی سارے ایک ساتھ تو بن نہیں سکتے plasma membrane cell wall کا part ہے نہیں primary اور secondary رہ گئے ہیں تو یاد کر لیں اس کو بیٹا پہلے primary بنتا ہے اس لیے وہ outer most ہوگا نا جو پہلے بنے گا وہ پہلے بائر کی طرف نکلے گا تو primary پہلے بن رہا ہے اور secondary اس کے بعد بن رہا ہے that is why primary باہر ہوگا secondary بینیت پرائیمری پرائیمری کے نیچے ہوگا سو اس question کا correct option ہمارے پاس ہوگا option a یعنی کہ primary cell wall تو یاد کرنا ہوگا یہ بنتا بھی پہلے ہے اور secret بھی پہلے ہوتا ہے تو سب سے پہلے بنے گا اور سب سے پہلے یہ outer most ہوگا clear چلے جی next question کی طرف جائیں گے توجہ سے غور سے دیکھیں اس question کی طرف the outer most living layer اس کو تو بار بار کرا چکا ہوں ابھی اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی یہ کرایا تھا کہ living layer ہمارے پاس کون سا ہے primary cell wall secondary cell wall middle limelar اور plasma membrane تو جناب cell wall تو dead ہے cell wall non living ہے اس لیے outer most living layer detail سے explain کیا تھا میں نے outer most living layer اگر اگر living کی بات ہو چاہے plant ہو یا animal ہو دونوں کے case میں یہاں option ڈی آجائے گا plasma membrane is correct option تو option ڈی ہمارے پاس correct ہوگا اچھا جی اس کے یہ کچھ questions جو ہے تین چار وہ اس سے پہلے trial والی ویڈیو میں میں نے کرائے تھے چیک کرنا تھا کہ ایسے طریقہ ٹھیک ہوگا سمجھا جائے گی یا نہیں تو یہ جو question ہے بھی آپ کے سامنے یہ اس میں بھی کرا چکا ہوں پھر بھی یہاں explain کیا ہے میں نے plasma membrane living ہوگا اور cell wall plant کے case میں outer most ہے but what dead clear look at the next next question question has cell wall of fungi contain یہ بھی وہاں کیا ہم نے cellulose ہے next ہمارے پاس kytin کا option ہے peptidoglycan ہے and glycogen کا option ہے تو clear cut سامنے لکھا ہوا ہے kytin ایک ایسا polysacuride ہے جس میں amino group ہوگا اور یہ additional amino group اس میں موجود ہے اور یہ زیادہ resistant شو کرے گا decomposition کے لحاظ سے تو بہتر ہے ہم جائیں ایک next question کی طرف کوشش کیا کریں جو points آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں اس کو note کیا کریں extra point تو اس سے آپ اور mcq solve کر پائیں گے look at the question cell wall is synthesized by سلوال کو بناتا کون ہے بھئی دو option پہلے بھی بتایتے آپ کو دو چیزیں پہلے بھی آپ کے سامنے آئی تھی synthesis کون کرتا ہے اور اس کو secret کون کرتا ہے option a cell membrane option b vacule option c golgi apparatus option d protoplasm کیا ہونا چاہیے correct option اس وقت ہمارے پاس ہوگا golgi apparatus بہت سارے بچے غلطی کر کے ادھر پروٹو پلازم لکھ لیتے ہیں بھئی سیکے اس کو concept کو clear کریں کہ synthesis الگ بات ہے اور secretion الگ بات ہے synthesis والی بات جو ہے یہ golgi apparatus کا کام ہے کیوں کیوں میں نے ایسے کہا cell wall کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے نا تو mostly کاربو ہائیڈریٹ مانو سکرائیڈ جب پولی سکرائیڈ میں convert ہوتا ہے تو وہ کون کرتا ہے وہ golgi apparatus کرتا ہے مانو سکرائیڈ اس کنورٹ انٹو پولی سکرائیڈ وہ golgi apparatus کرتا ہے تو synthesis کے لیے golgi apparatus ہوگا اور secretion کے لیے پھر پروٹو پلازم ہوگا اس وقت synthesis ہے تو golgi apparatus اگر آپ اس next question کی طرف دیکھیں یہ اسی سے related جو وہاں میں نے explain کیا کہ cell wall is secreted by وہاں synthesis تھا یہاں secretion اور options وہی ہے بٹ ادھر توڑی سی آپ کو confusion create کرنے کے لیے confuse کرنے کے لیے ادھر پروٹو پلازم لکھا ہے اب بچے select کیا کریں گے پروٹو پلازم یا پروٹو پلاس چلے میں نے correct option لگا لیا پروٹو پروٹو پلازم کیا لگایا ہے پروٹو پلازم یہ book کا statement ہے clear cut لکھا ہوا ہے کہ cell wall کی synthesis golgi apparatus کرے گا اور اس کی secretion پھر کیا کرے گا پروٹو پلازم کرے گا پروٹو پلاس کو تو میں نے explain کیا تھا کہ یہ cell wall without sorry plant cell without cell wall ہے clear ہو گئی یہ بات شوش بلکل غور سے دیکھتے جائیں ایک ایک point کو سنتے جائیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھوڑا سا ویڈیو کو پاس کر کے پیچھے لے جائے کریں دوبارہ سے سنا کریں پت کسی بھی طریقے سے سارے points کو سمیٹھیں points کو لکھیں concepts کو clear کریں تاکہ آپ upcoming test میں score کر سکے اور اس سے کوئی relevant points آئیں تو پھر آپ کو پتا ہو شاباش غور سے دیکھتے جائیں next question ہمارے پاس ہے جناب a cell without cell wall is termed as a cell without cell wall is termed as اچھا یہ وہ question ہے جو پہلے ہم discuss کر چکے ہیں ابھی اس chapter کے تقریباً پورے 40 questions کر رہا ہوں اور تو اس میں بہت سارے points آپ کو ملنے والے ہیں اور ساتھ میں بہت نئے نئے mcqs جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ تو clear اسی بات ہے کہ cell wall without cell wall اس کو کیا کہا جاتا ہے protoplast ہمارے پاس اس کا correct option ہوگا یہ tonoplast cell یہ vacule کا wall ہے vacule کے ارد گرد کا membrane ہے simplast roots کے true transport کا mechanism ہے تو protoplast اس وقت ہمارے پاس پاس کیا ہوگا یہ plant cell کے لیے correct option ہوگا جو without cell wall وہ ہوتا ہے چلیں جی the next question is a rectangular shape of plant cell is due to اچھا بھئی ادھر تو آپ کو statement سے ایک mcq الگ مل رہا ہے اور پھر اسی mcq میں پھر options دیکھیں گے wallax mcq ہوا وہ پہلا mcq یہ ہے کہ plant cell کا shape rectangular ہے clear cut لکھا ہے rectangular shape of plant cell اب اس plant cell کے shape کو maintain کون کرے گا بھل جو rigid ہوگا کیا ہوگا rigid there options دیکھتے ہیں cell wall cell membrane پھر next option vacule اور next option cytoskeleton skeleton توجہ رکھنی ہے آپ نے بہت ضروری point ہے ایک ہوتا ہے structure جو internal ہوتا ہے ایک ہوتا ہے shape جو باہر سے نظر آتا ہے تو rectangular shape یہ باہر سے plant cell ایسے نظر آ رہا ہے یہ کس وجہ سے تو جو outer most rigid non living part ہے اس میں basic function ہوتا ہے secondary wall کا کس کا ہوتا ہے secondary wall کا تو چونکہ اب ادھر walls تو الگ الگ mention نہیں ہے تو secondary wall is actually a cell wall that is why correct option اس question کے لیے ہم لیں گے option a یعنی کہ cell wall ہمارے پاس correct option ہوگا clear ہے یہ concept اوکے جی next question کی طرف جائیں گے question ہمارے پاس آ رہا ہے very important question and a little bit conceptual if three ribosomes attached to a single messenger آ رہے ہیں a different point then how many similar proteins will be from دیکھیں جی غور کریں اگر آپ کے پاس pen ہاتھ میں ہے register سامنے تو ایک سیدھی line ڈرا کریں اور اس کو consider کریں ایک messenger RNA ٹھیک ہے نا اب اس messenger RNA پہ نیوکلیوٹائٹ sequence ڈرا کریں ڈینین گوانین سائٹوسین یوریسل گوانین گوانین یوریسل سائٹوسین سائٹوسین ڈینین یوریسل یہ سارے different جگہوں پہ آپ جو ہیں ایک sequence ڈرا کریں نیوکلیوٹائٹ کا timing تو ہوگا نہیں چونکہ RNA کی بات ہو رہی ہے اب بیٹا ادھر تین ribosomes کو attach کریں different position پہ attach کریں اب یہ پوچھا جا رہا ہے کتنے similar protein بنیں گے option a one option b two option c three option d no similar protein تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو تو اگر ribosome different جگہ پہ attach ہوگا تو وہاں تو sequence of nucleotide different ہے نا تو genetic codes different ہوں گے اگر different ہوں گے تو protein میں amino acid کا sequence وہ ایک دوسرے سے کیا ہوگا different ہوگا اور آپ کو already پتا ہے when the sequence of amino acids is different from each other then protein بھی یہاں کیا ہوگا different ہوگا so nearest option ادھر ہے no similar protein یہ تینوں protein ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے کیوں کیوں کہ ان میں sequence of amino acid different ہوگا sequence of amino acid کیوں different ہوگا کیوں کہ ان کا nucleotide sequence کیا ہے وہ different ہے so the correct option for this question is option d no similar protein what is the approximate ratio of rna and protein اس سے پہلے اس کو explain کر چکا ہوں trial والی ویڈیو میں so correct option is one ratio one is question کو skip کر کے آگے جاتے ہیں پھر بھی جن بچوں نے وہ ویڈیو نہیں دے کی وہ سن لے آپ کے موق میں لکھا ہے that ribosome is made up of of almost equal amount of rna and protein that is why either correct option ہمارے پاس ہوگا one ratio one clear ہے نا یہ concept چلے جی آگے بڑھیں گے next question is ribosomes are chemically composed of which of the following ribosome کی chemical composition کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ protein اور rna سے بنا ہے تو options دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے protein dna rna اچھا جی یہاں تو دونوں ٹھیک ہے option ڈی بہت a and c یہی correct ہوگا کیونکہ equal amount of protein and rna یہ ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے ribosome اس چیز سے بنا ہے ان دونوں کی combination سے بنا ہوگا یہاں تک تو بات ہو گئی ہے clear کوشش کریں points کو ساتھ ساتھ note کرتے جائیں اور کوئی بھی problem ہو آپ کو تو دونوں sources آپ کے لیے open ہے question کسی بھی طریقے سے کر سکتے ایک تو screen پہ آپ دیکھیں right bottom پہ what's up کا number ہے وہاں پہ بھی اپنا question بیج سکتے ہیں اور question کے comment میں ویڈیو کے comment پہ بھی بیج سکتے ہیں اور جو ہم facebook پیج پہ topers academy کا facebook پیج جو ہے official وہاں ہم یہ mcqs ویڈیو سے پہلے upload کر لیتے ہیں تو کوشش کریں وہ پیج کو follow کریں تاکہ mcqs ویڈیو سے پہلے آپ کو ملیں وہاں آپ ان mcqs کو solve کریں خود سے تو جب خود سے solve کریں گے ویڈیو سلوشن سے پہلے پھر جو غلطی آپ کی ہوگی وہ ویڈیو سلوشن میں ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ میں اور ایکسٹر چیزیں آپ کو ملیں گی clear ہے نا تو کوشش کریں محنت کریں اپنی دل لگا کے پڑے فیڈرل کو کے پی کو پنجاب کو بکس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اپنے پروینس کی بک کے ساتھ ساتھ آپ نے فیڈرل اور کے پی کو فیڈرل اور پنجاب کو بھی پڑھنا ہے اگر آپ کے بی سے ہیں تو اس طرح سے کچھ اور ایکسٹر پوائنٹ جو وہاں پہ لکھے ہوتے ہیں وہ بھی clear ہوں گی time آپ کے پاس ہے ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ پڑھے صحیح طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ ٹیسٹ میں score کر سکیں چلیں next question کی طرف جائیں گے question ہے which of the following ion is responsible for attachment of two ribosomal subunit آپ نے دیکھا ہوگا large and small subunit of ribosome یہ آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں large and small subunit of ribosome یہ آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں آپ ذر آپشنز دیکھئے آپشن ایک کیلشم آئین پھر مگنیشم آئین کلورائیڈ آئین اور سوڈیم آئین تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے اس میں مگنیشم آئین پڑا ہوگا آپ نے already اس کو رٹہ کیا ہوگا یاد کیا ہوگا اپنے ٹیکس بک سے تیرو بکس میں mention ہے which of the following is not wanted by a membrane کونسی ایسی آرگینیڈی ہے جو membranless اچھا بیٹا اس چپٹر میں آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے ایک ٹیبل بنائے تین لائنے دو لائنے لگائیں تو تین سیکشن بن جائیں گے ایک سیکشن میں لیکے ڈبل میمبرین دوسرے میں لیکے سنگل میمبرین تیسرے میں لیکے میمبرین لیس تو ان آرگینیڈی اس کو آپ الگ الگ کر لے اور ان کو یاد کریں تاکہ پیپر میں پھر اس ٹائپ کا کوئیسٹن آئے جو ابھی آپ کے سامنے ہیں which of the following آرگینیڈی is not bonded by a membrane کونسا یعنی کے میمبرین لیس ہوگا رائیبوسومس انڈوپلازمک کریٹیکولم میٹوکانڈریہ یا نیوکلیس اچھا یہ باقی تینوں انڈوپلازمک کریٹیکولم میٹوکانڈریہ نیوکلیس یہ تینوں میمبرین بانڈیڈ ہے اور سپیسیفیکلی نیوکلیس اور میٹوکانڈریہ انڈوپلازمک کریٹیکولم یہ ڈبل میمبرین کی آرگینیڈیز ہے سپیشلی میٹوکانڈریہ نیوکلیس اور ان میں سے پھر کرٹ آپشن جو بنتا ہے آپ کے پاس نیرست آپشن وہ اے کی بچ جاتا ہے اے سمالر آرگینیلی which is found in prokaryotic cell as well as eukaryotic cell responsible for protein synthesis so the correct option for this question is ribosome option a یہاں correct option clear ہے یہ بات next آئے گا ایک اور important question 60s and 40s subunit combined to form a final particle of ribosomal size کی بات ہو رہی بھئی larger unit اگر 60s ہے اور smaller unit اگر 40s ہے ان دونوں کی combination سے جو final ribosomal size بنے گا وہ کیا ہوگا کیا یہ 80s ہوگا کیا یہ 90s ہوگا کیا یہ 100s ہوگا یا کیا 110s ہوگا correct option is 80s اب بعض بچوں کو یہ confusion ہوتی ہے کہ بھئی 40 اور 60 تو 100 ہو جاتے ہیں تو بیٹا آپ کو بتایا تھا کہ size of ribosome reduce ہوتا ہے کب reduce ہوتا ہے جب overlapping ہوتی ہے small اور large unit subunit جب overlap کرتے ہیں تو اس کا size کیا ہوگا reduce ہوگا تو جو u karyotic ہے وہ 100s reduce ہو جائے گا 80s میں اور جو pro karyotic ہے وہ ہمارے پاس 80s سے reduce ہو جائے گا 70s میں اس لیے correct option is question کا ہمارے پاس ہوگا 80s یعنی option a آگے کچھ conceptual questions بھی ہیں تو کوشش کریں and تک یہ solution آپ دیکھیں اس کو اور آپ کو کافی حد تک اس سے فائدہ ہوگا بہت سارے unseen چیزیں unseen point اس طرح questions آپ کے سامنے آ جائیں گے جتنے practice questions آپ کے سامنے زیادہ آئیں گے آپ کو idea ہوتا جائے گا کہ اس chapter سے اس topic سے کس type کے questions آ سکتے ہیں اچھے question ہے which size of ribosome is found in a eukaryotic cell ایک eukaryotic cell ہے اس میں کون سے size کا ribosome ہوگا 80s ہوگا 70s ہوگا 60 اچھا 600 ہے یا بہت a and b ہوگا 60s تو وہی کوئی ribosome ہوتا نہیں ہے وہ تو large unit of the eukaryotic ہے یہاں eukaryotic کا overall size پوچھا ہے آپ کیا کریں گے 80s کی طرف جائیں گے 70s کی طرف جائیں گے یا بہت end b کی طرف دیکھیں بھئی آپ کو پتہ ہے 80s 80s تو تب ہوگا جب ایک specific ribosome کی location پوچھ گئی ہو کہ وہ rough endoplasmic میں ہے یا cytoplasm میں ہے اب ukarriotic organelles کے اندر بھی تو ribosome ہے اس لئے بہت a and b nearest option but اگر اس طرح کی question میں بہت کا option نہ ہو تو پھر a t s کی طرف آپ جا سکتے ہیں بلکل جائز ہوگا option a correct option but overall a and b is correct option next question ہمارے پاس an animal has 80 chromosomes in its gametes is sperm یا egg is 80 chromosomes how any chromosomes will be seen in animal muscle cells چونکہ muscle cells تو ایک somatic cell ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ gamete میں somatic cell کے comparison میں half ہوتے ہیں اب gamete convention ہے somatic convention نہیں ہے تو simple is that multiply by 2 کر لیں 80 multiply by 2 correct option آپ کے پاس آ جائے گا option d یعنی 160 کیوں because gem cell میں half number of chromosomes ہوتے ہیں as compared to somatic cell muscle آرکار somatic except germ سر تو اس لے 160 is correct option چاوش غور سے دیکھیں which statement about the nucleus is not true اس میں کون سا option ایسا ہے جو nucleus related نہیں ہے not nucleus اچھا nucleus نہیں لکھا option دیکھ کے آپ اسی پر confused ہوں گے کہ یہ تو اگر آپ نے nucleus سمجھا تو پھر اس question کو nucleus کے لیے سمجھا تو آپ options کو دیکھ کے a پہ لگائیں گے no membrane boundary تو nucleus کے ارگر تو membrane boundary ہوتی ہے یہاں not true پوچھا ہے nucleus کے ارگر کوئی membrane boundary نہیں ہے دو regions ہے اس میں rn ادھر بنتا ہے اس میں so nearest option option d ہوگا heredity center یہ نہیں ہے overall جہاں پہ آپ کے پاس chromosome موجود ہوگا اور اس کے اندر پھر dna ہوگا وہ heredity center تو overall nucleus کو heredity center کہیں اور nucleus اس میں ایک specific region ہے ہمارے پاس تو correct option ویسے heredity center بھی اس لیے possible ہے but in options کو دیکھا جائے تو nearest option heredity the following cell structure contain the highest concentration of rna دیکھیں بھئی simple ہے جہاں rna بنے گا اور rna بنتا کہا ہے ایک process ہوتا ہے transcription جب dna سے rna بنتا ہے یعنی copy ہوتی ہے وہ process کہا ہوگا اس structure کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ ہمارے پاس highest concentration of میں ہے یا nucleus میں ہے تو nucleus تو ایک general بات ہے نا اور اس کے اندر specifically nucleus region ہے جہاں rna بنتا ہے اس لیے correct option ہوگا nucleus یاد رکھے بیٹا دو option اگر ہو general and specific تو پھر میں ہر وقت میں discussions میں یہ کہا کرتا ہوں کہ specific پہلے ہوگا specific وال option کی طرف جا سکتے ہیں general کی طرف جا سکتے اب اگر nucleus option نہ ہوتا تو پھر nucleus کے اوپر tick کر سکتے تھے clear ہے نا یہ بات تو یہاں ہمارے پاس correct option کیا ہوگا nucleus اس وقت ہمارے پاس یہ correct option ہے clear چلیں جی next question کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ next question ہمارے پاس کیا ہے اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں the question is somatic cell of human health 46 chromosome how many set of chromosomes are there in its gem cell غلطی ادھر بچے تب کریں جب اس کو divide by two کر یں 1 2 23 یا none اب بچے سوچتے ہیں somatic cell میں 46 ہے بھئی germ cell میں تو 23 ہوتے ہیں تو جس بچے نے 23 پہ ٹک کیا وہ تو ایک نمبر گواہ دے خراب کر دے گا ایک نمبر کو اور اس وقت اتنی competition ہے ایک نمبر آپ کا آگے پیچھے ہوا تو اسی سو ایک سو بھی student آپ سے آگے نکل سکتے ہیں اس لئے ہر ایک question کو آپ نے دھیان سے توجہ سے دیکھنا ہے توجہ اس طرح وہ مولوی صاحب کہتے تھے توجہ ہر ایک بات پہ توجہ تو آپ نے بھی ہر ایک point پہ کیا دینی ہے توجہ دینی ہے یہاں سومیٹک سیل میں 46 ہے بھئی جرم سیل میں تو 23 ہوں گے بات correct option option a ہے one کیونکہ question کے second line میں دیکھیں chromosomes نہیں پوچھا لکھا how many sets of chromosomes تو بھئی overall یہ 42 sorry 46 chromosomes جو ہیں یہ 2 sets میں ہیں تو جرم سیل کے اندر ایک set ہوگا human اور جرم سیل ہیپلائیڈ ہوتا ہے یعنی اس میں ہمارے پاس one set of chromosome اگر option is correct option next question is somatic cell of pigeon contain 80 chromosome how many pairs of chromosomes are there in its germ اگر somatic میں 80 options دیکھتے ہیں 40 20 80 یا none اب بچے کیا کرتے ہیں کہ 80 کو divide by 2 کریں تو 40 ہو جائے گا یہ germ cell میں آپ نے اس question کو solve کیا بھی ہے غلط option بتائیں بھی ہے غلطی کی ہے اب اس غلطی کو ٹیک ہمارے پاس سنگل ہوں گے تو اس کا pair بنائیں گے تو 20 بن جائے گا بٹ ذرا آپ غور سے سکرین کی طرف دیکھیں تو کریک none ہے حیرانگی کی بات نہیں ہے none کیوں ہے simple is that کہ بھئی germ cell میں کبھی بھی pair نہیں ہوتا why point to be noted لکھ لے اپنے پاس germ cell بنتا ہے میاسس کے پراسس سے اور میاسس کا پراسس جب بھی ہوتا ہے تو اس میں سگریگیشن ہوتی ہے سگریگیشن میں کروموسوم pair سپریٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس کروموسوم pair میں نہیں رہتا بلکہ سنگل ہوگا تو اس میں number of کروموسوم 40 ہوں پر چونکہ پیر مانگ ہے تو نین آف دی پیر کوئی نہیں ہوگا numbers 40 پیر کوئی نہیں none of these is correct option which of the following is not the function of endoplasmic reticulum question کی طرف غور کریں endoplasmic reticulum کا کون سا function نہیں ہے transport of material mechanical support synthesis of conjugated molecule یا all of these بھئی یہ transport of material within cell کرتا ہے mechanical support within cell اس میں بھی involved ہے synthesis of conjugated molecule یہ اس کا function نہیں ہے what is the reason because conjugated molecule is the type of molecule جو ایک سے زیادہ molecule سے بنتے ہیں دو یا دو سے different type کے molecule combine ہوں گے اس کو conjugated کہیں گے یہ function کس کا ہے لکھ لے اس question کے اوپر golgi apparatus this is the function of golgi apparatus تو this is not the function of endoplasmic reticulum option c اس وقت ہمارے پاس اس question کا correct option ہو گا the next question is network of tubules continuous with nuclear membrane دو طرح کے ہمارے پاس endoplasmic reticulum ہے ایک ہے endoplasmic reticulum rough دوسرا ہے smooth پھر بہت یا numb تو ان دونوں میں سے یاد کر لیں کہ smooth rough endoplasmic reticulum nuclear membrane کے ساتھ continuous ہوتا ہے اس لیے option a is question کا correct option ہے membrane protein یہ کام rough endoplasmic کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے rough endoplasmic کا اس لیے یہاں correct option option d ہو گا آئیے جی next question which of the following is not present in mitochondria ان میں سے کون سی چیز mitochondria میں نہیں ہے ان بلکل ہوتے ہیں کون سے ان زائم ہوتے ہیں آپ دیکھ اس اس میں بہت سارے انزائم especially krebs cycle کے لیے جو انزائم موجود ہیں krebs cycle کے لیے جس میں کو انزائم reduce ہوتا ہے oxidative انزائم مائٹو کنڈریا میں ہوں گے زیادہ کو انزائم بھی ہوں گے NADH2 FADH2 ribosome بھی present ہوتا pro kariotik origin ہے تائلو کائیڈ مائٹو کنڈریا میں نہیں ہوتا تائلو کائیڈ مائٹو کنڈریا میں نہیں ہوا کرتا جناب تائلو کائیڈ جو ہے نا یہ تائلو کائیڈ ہوتا ہے ہمارے پاس کہا کلورو پلاسٹ تائلو کائیڈ 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 کلورو پلاسٹ کے اندر ہوگا اس لیے اس question کا correct option ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہوگا تائلو کائیڈ option is correct option یہاں بچے اکثر مائٹو کنڈریا اور کلورو پلاسٹ میں کنفیوز ہو جاتے تو کوشش کیا کریں کہ یہ تین چیزیں جو ہیں انزائیمز کو انزائیمز اور رائیو سوم یہ تینوں دونوں میں ہیں مائٹو کنڈریا میں بھی ہے اور کلورو پلاسٹ میں بھی ہے تو یہاں تائلو کائیڈ is the part of کلورو پلاسٹ not مائٹو کنڈریا اگر پھر مائٹو کنڈریا کے لیے ہوگا تو پھر یہ کرسٹ یا ہوگا مائٹو کنڈریا میں کیا ہے کرسٹ یا موجود ہے تو اس وقت option ڈی کررک option next question آپ کے سامنے آ رہا ہے which of the following is not a character of mitochondria اب mitochondria کا کون سا character نہیں ہے اس سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ mitochondria میں کون سی چیز نہیں ہے کون سا structure نہیں ہے یہاں character کی بات کر رہے ہیں تو F1 particle mitochondria میں بلکل ہوتا ہے یہ double membrane بھی ہے یہ self replicating بھی ہے number of mitochondria is constant دیکھیں یہ option تو ٹھیک ہے یہ mitochondria کا character یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں نہیں کیونکہ different cells میں number of mitochondria تو different ہوں گے آپ کو پتہ ہے muscle cells ہے تو اس میں بہت زیادہ ہوں گے poor body cells ہے تو اس میں correct option اس وقت کیا ہونا چاہیے option b correct option ہو گا clear ہے یہ concept شاوش protein and lipids are converted into glycolipid and glycoprotein by adding carbohydrate by اس کے ساتھ carbohydrate کو کون aid کر تا سیمپل سی بات ہے cell کے اندر carbohydrate کے لیے ہو گا ہمارے پاس golgi apparatus ادھر یہ نہیں ہے کہ carbohydrate کے لیے ادھر main بات conjugated molecule کو بنانا ہے رف endoplasmic protein بنائے گا smooth endoplasmic lipid بنائے گا اس کے ساتھ carbohydrate کو ملانا اور اس کو conjugated میں convert کرنا packaging کرنا یہ ہوتا ہے golgi apparatus کا function کیا ہوتا ہے golgi apparatus کا function ہوگا clear ہوگئے یہ بات شابہ غور سے دیکھتے جائیں سیکھتے جائیں ہر ایک چیز کو وچار gyan ally form cell membrane اب cell membrane کو surface area کون دے رہا ہے یہ بھی وہی conjugated molecule والی بات ہے تو آسان سی بات ہے زیادہ discuss کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی golgi apparatus اس میں بھی ٹھوگا کیوں ٹھوگا اس لیے ٹھوگا کہ cell membrane کو بنانا وہ کس چیز ہے lipoprotein ہے glycoprotein ہے glycolipid ہے یہ سارے conjugated ہے تو پھر سے golgi body is correct option which is incorrectly match یہ numbs type کا question ہے numbs میں uhs میں ایک س اس type کے questions آ جاتے کون سا incorrect image ہے golgi apparatus inter cellular digestion cell membrane cell recognition smooth endoplasmic carbohydrate metabolism rough endoplasmic protein synthesis اچھا ادھر اب بہت important چیز ہے inter cellular digestion inter cellular digestion یہ اس کا مطلب کیا ہے جو cells کے درمیان میں digestion ہوتی ہے cells کے درمیان میں digestion جو ہوتی ہے یعنی جو ہمارے پاس outside the cell بات ہے overall جو digestive process ہے تو اس میں تو golgi apparatus کا کام نہیں ہے یہ ہمارے پاس enzymatic activities ہوں گی enzymatic activities ہو گی ٹھیک ہے جس smooth endoplasmic carbohydrate کے metabolism میں یہ involved ہوتا ہے تو ادھر یہ c نہیں بلکہ ادھر option a nearest option option a nearest option ہے شاوش a disease caused by the absence of a lysosomal enzyme responsible for lipid catabolism simple ہے اگر lipid کی breakdown نہیں ہوگی کس وجہ سے lysosome کام نہیں کر رہا malfunctioning of lysosome ہے اگر malfunctioning of lysosome ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں lipid کی catabolism ہو رہی ہے lipid کی breakdown نہیں ہو رہی تو اگر نہیں ہوگی تو lipid زیادہ ہمارے پاس store ہو جائے گا وہ lipid store ہو گا جا کے brain کے اندر so this disease is called taste sage disease آپ یاد کرنے دوسرا point لکھنے شابش malfunctioning of lysosome سے دو diseases ہو رہے ایک ہمارے پاس disease ہو رہا ہے glycogen type 2 جس میں glycogen کی excess amount excess quantity liver میں store ہوتی ہے اور یہاں brain میں lipid store ہو رہا تو یہ taste sage disease ہے the cells which lake lysosome would have difficulty in which of the following اگر lysosome کی absence ہے نہیں ہے تو ان میں سے کون سا process میں difficulty ہو گی digestion of food moving cytoplasm protein packing storage of energy دیکھیں جی storage of energy کے لیے mitochondria ہوتا ہے اس کا lysosome سے نہیں کام پروٹین پیکیجنگ کے لیے یہاں گولجی اپریٹس ہوگا moving cytoplasm کے لیے ہمارے پاس یہاں سائیکلوس کا process ہو رہا ہے تو اس میں مائکرو فیلم ہو گا digestion of food is correct option because یہاں ہمارے پاس جو important چیز ہے that most important one is digestive enzymes that is why correct option is option centrioles are made up of how many microtubules بہت آسان ہے ایک centrioles میں 9 microtubules ہوتے ہیں 9 microtubules ٹھیک ہے ایک centrioles میں 9 microtubules ہوتے ہیں how many triplets are present in centrioles وہ ہی ابھی جو ہم نے question پڑھا question solved کیا ایک ہی بات ہے how many triplets کتنے triplets ہوتے ہیں ایک centrioles میں تو اسی triplet کو تو microtubule کا جاتا ہے تو 9 is again correct option لائسوسوم کو خود کون بناتا ہے لائسوسوم کو کون بناتا ہے گولجی کمپلیکس ہمائیٹو کنڈیا ادھر ایک کنفیوجن کو ختم کریں لائسوسوم کا جو خود اپنا نیچر ہے وہ پروٹین ہے لائسوسوم کا اپنا نیچر کیا پروٹین ہے گولجی کمپلیکس تو اس کو صرف موڈیفائی کرتا ہے بنانا فارمیشن یہ رفین ڈو پلاسوک کا کام ہوگا تو option ا ہمارے پاس correct option ہے the type of plastic found in roots of plant roots of plant میں ہمارے پاس کون سا plastic موجود ہوگا شابش غور سے دیکھیں chlor و پلاس کروم پلاس لیک پلاس یا آل پلاس ہوگا ہمارے پاس یہاں synthesis کے لیے اس میں chlorophyll ہوگا chromoplast ہوگا colors other than green یہ petals of flower میں ہوگا تو chloroplast leaves میں green part میں chromoplast petals میں لیک پلاس روٹ میں ہوگا تو option c is correct option roots کے اندر لیک پلاس ہوگا جو storage plaster colorless plaster the next question is which of the following organ is involved in release of oxygen کیا mitocondria mitocondria release ہوتا chloroplast ribosome یا ANB dose دیکھ جناب mitocondria میں release نہیں ہوگا mitocondria میں use ہوگا aerobic respiration کے دوران electron transport chain میں oxygen use ہوگا تو mitocondria carbon dioxide release کرتا ہے oxygen کو نہیں mitocondria carbon dioxide release کرتا ہے oxygen کو نہیں chloroplast میں photosynthesis ہوتا کریکٹ option تو آپ کو آ جات ہے آپ کو لگا لیتے ہیں but discussion میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو اور بہت سارے points ملتے ہیں clear ہے یہ سارے plast plast ہے اس میں کیا کریں گے correct option تو tonoplast ہے وہ تو آپ کو یاد ہے ileoplast leekoplast کا type ہے لیکھے federal کی book میں بھی ہے ileoplast leekoplast کا type ہے جس میں lipid store ہوتا ہے amyloplast بھی leekoplast کا type ہے جس میں carbohydrate store ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس correct option is membrane around leekoplast is called tonoplast under microscopic examination which cellular structure would differentiate a plant cell from an animal cell کون سا ایسا structure ہوگا جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ plant اور animal میں differentiation کر رہا ہے ribosome یہ تو دونوں میں ہوتے ہے cell membrane یہ بھی دونوں میں ہوتا ہے cytoplasm یہ بھی دونوں کا ہوتا ہے cell vacuole ہوتے تو دونوں میں ہیں بھر different ہوتے ہیں plant cell میں ایک large central vacuole ہے اور animal cell کے اندر small vacuole ہوں گے اس لیے vacuole ایک ایسا structure ہے جب آپ cells کو microscope کے اندر دیکھیں گے تو آپ پہچان جائیں گے کون سا plant cell ہے اور کون سا animal cell ہے تو correct option is option d cell vacuole which are the following component of an animal cell is not observed in bacterial cell ایسا کون سا structure ہے جو animal cell میں تو ہے but bacterial cell میں نہیں ہے not observe nucleus cell membrane DNA DNA بھی ہوتا ہے bacteria cell membrane بھی ہوتا ہے bacteria ribosome بھی 70S کا ہوتا تو ہے size different ہے 70S animal cell اور progaryotic bacteria 70S ہے but nucleus نہیں ہوتا bacteria میں nucleus نہیں ہوتا اب بچے سوچتے ہیں DNA تو ہوتا ہے اس کو chromosome بھی کہتے ہیں یاد کر لیں اس کو جس region میں DNA ہو گا اس کو nucleoid کہیں گے کیا کہیں گے nucleoid اس کو کہیں گے تو simple is that nucleus is a membrane funded structure اور nucleoid membrane membrane کچھ نہیں ہوگا صرف وہ جگہ ہے اس کو کہتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے nuclear material ہوتا ہے تو correct option animal میں nucleus ہے اور bacteria میں nucleus نہیں ہے damage to one of the following immediately kill the cell whether it is prokaryotic or eukaryotic question کا مطلب یہ ہے ان میں سے کون سا point کون سا part of cell ہے جو کہ cell کو kill کر دے چاہے وہ bacterial ہو prokaryotic ہو یا eukaryotic nucleus نہیں جی یہ تو prokaryotic میں ہوتا ہی نہیں ہے یہ بھی prokaryotic میں نہیں ہوتا cell membrane اور all of them تو all تو ہو نہیں سکتا نا یہاں تو common sense سے بھی آپ اس کو solve کر سکتے ہیں کہ nucleus اور mitocondria تو prokaryotic میں ہے ہی نہیں تو اس کو kill کیسے کرے گا plasma membrane is correct option یاد رکھیں living cell کے لیے cell membrane plasma membrane ایسی چیز ہے اگر اس کو آپ نے توڑ دیا تو آپ cell کو ختم کر دیتے ہیں cell kill ہو جائے dead ہو جائے گا cell کی boundary ہی نہیں رہے گی اس لیے correct option ہمارے پاس کیا ہوگا cell membrane ہوگا ہمارے